سو گئی اس آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے گلیچ کے بارے میں جس سے آپ دیکھ کر بہت ہی حران ہو جائیں گے اپنے مومن یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ سٹیڈیم کی ان سیڈیوں میں آ کر گلیچ کر لیتے ہیں بٹ آج میں ایسا کچھ آپ کو نہیں دکھاؤں گی اس کے ساتھ ہی سٹیڈیم کے ساتھ ہی جو ایک بیلڈنگ ہے میں آپ کو اس میں اس کے سویمنگ پول میں گلیچ کروں گی اور وہ گلیچ ایسا ہے کہ آپ اس میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں آپ چل پھر بھی سکتے ہیں اور پوری بیلڈنگ کو آپ گلیچ کے اندر ہی کور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہی ہوں اسی بیلڈنگ کی اگر کسی یوٹیوبر نے آپ کو اس جگہ پر گلیچ کرنے کا طریقہ بتایا ہوگا تو وہ بھی آپ کو اس طرح بتایا ہوگا کہ آپ نے اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ اس گلیچ کو کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ٹیم میٹ آپ کو پش کرے گا پیچھے سے تب ہی آپ اس کے اندر جا پائیں گے لیکن میں آج جو آپ کو بتانے والی ہوں اس میں آپ کو اپنے ٹیم میٹ کی یا کسی کے بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں آپ اکیلے ہی اس کے اندر جا سکتے ہیں اور یہاں پر کورنر میں آپ کو بتایا جاتا ہے میں نے بہت سی وڈیوز یوٹیو پر دیکھی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کورنر میں آکے بیٹھ جانا ہے اور آپ کا ٹیم میٹ آپ کو پش کرے گا لیکن یہاں سے آپ سنگل تو نہیں کر پائیں گے ٹیم میٹ کی مدد سے آپ ضرور کر پائیں گے تو آپ نے گلیچ کو کس طرح سے سنگل کرنا ہے آپ اکیلے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے لاس میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب گلیچ ہو جاتا ہے تو آپ کو کس طرح سے ویو نظر آتا ہے آپ عموماً جو گلیچ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ پر آپ ان میں لیٹ کر آپ جو ہے کرالنگ کر کے آگے جاتے ہیں اور انیمی کو جو ہے نشانہ لیتے ہیں لیکن اس گلیچ کے خاص بات جو مجھے پسند آئی ہے اس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور پوری بلڈنگ کو گائز کور کر سکتے ہیں اگر آپ کا لاس کازون یہاں پر بن رہا ہے تو آپ اسی لئے چکن ڈینر نکال پائیں گے سو یہاں پر ہم نے آپ کو ویو دکھا رہی ہوں کہ آپ پورا ویو باہر کا لے سکتے ہیں یہاں پر آپ میری ٹیم میٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور وہ اوپر بلڈنگ میں جا رہا ہے اور وہ مجھے ڈونڈ رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں لیکن اس کو دکھنی رہی ہے یہ اوپر آ گیا ٹاپ پر اور میں نیچے ہوں سو یہاں پر یہ سامنے گھوم رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سویمنگ پول والا ایریا بھی پورا کور ہو رہا ہے اس میں اوکے تو یہاں پر میں آپ کو کھڑے ہو کر دکھا دیتی ہوں کہ میں کھڑے ہو چکی ہوں لیکن میرا گلیچ ابھی تک ختم نہیں ہوا کیونکہ آپ کا جو ٹاپ فلور ہے وہ بہت انچا ہے اور آپ اس کے نیچے ایزیلی کور میں آ سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اینمی میرے ہی اوپر بلکل چل رہا ہے کیونکہ وہ گلیچ میں نہیں ہے اور میں نیچے ہوں بلکل اور سامنے کا ایریا سویمنگ پول میں بھی آپ گلیچ میں گلیچ کے اندر ہی سویمنگ پول میں بھی جا سکتے ہیں آپ باہر نہیں نکلیں گے سو اس کے باہر نکلنے کا چکیہ طریقہ ہے وہ آپ کو سکائٹ بورڈ کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس طرح سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ساری ڈیٹیلی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا سو یہاں پر میں اپنے دوست کے ساتھ تھوڑے مزے کر رہی تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں ڈونڈ رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جو امیر سامنے ہے لیکن وہ بلکل بھی ہمارے سینٹر میں دیوار ہے اسے نظر نہیں آرہا مجھے ہی نظر آرہا ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں سارا میں باہر بھی جا سکتی ہوں اور یہ دیکھیں اگر آپ یہ سائیڈ سے باہر آئیں گے تو یہاں سے باہر نکل جائیں گے دیکھیں پونا مجھے اسم ہی میکنے پورا سامنے میں نیچے اس کے اکنیوں میں آ سکتی ہوں اور یہاں سے آپ میں نکھنا میں کیسا ہے کہ یہاں سے یہاں سے ایسے١ ، ایسے باہر اچان پر آجائے گی دیکھیں یہ بالکل بس سلائیڈ سے باہر آ چکی ہوں تو جان لیتے ہیں کہ آپ سنگل کسی کی مدد کے بغیر اس گلیچ کو کس طرح سے کر سکتے ہیں سو گیز یہاں پر ہم سویمنگ پول ایریا میں آ چکے ہیں اور جیسے کہ سویمنگ پول کے کارنر میں جا کے اس گلیچ کو لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کو اپنے ٹیم میٹ کی مدد کی ضرورت پڑے گی آپ نے جسٹ یہ جو دو سٹیرز ہیں سیڑھیاں ہیں آپ کے اپنے اس سیڑھی کے سائٹ پہ آ جانا جسے وہ ہم اوپر جا سکتے ہیں اور اس کے کارنر میں آ جائیں یا اس کی دیوار کے ساتھ ساتھ آ جائیں اس کے ساتھ آتے ہی آپ نے اپنا رننگ والے بٹن کو پریس کر دینا ہے لانگ پریس میں رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو فائر والا پنچ والا بٹن ہے آپ نے گن تو لینی نہیں پنچ والا بٹن ہے اس کو کلک کرنا ہے اور ساتھ ہی ایک ساتھ میں آپ نے جم کرنا ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو ہیڈ ہے وہ کافی اندر جا چکا ہے جیسے ہی میں اس کو پنچ کا بٹن کلک کروں گے اور ساتھ میں میں جمپ کا سوری بٹن کلک کروں گی تو یہ ایک دم سے گلیچ ہوگا اور یہ اندر جا جائے گا اس میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوگی ایک بار کرنے سے نہیں ہوگا تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور اس کو آپ بیٹھ کے نہیں کرنا آپ نے اس کو جو ظاہری بات آپ جب جمپ کریں گے تو پھر ہی آپ اندر جا پائیں گے چکے ہیں اینڈ گائز سکسکس فلی ہو چکے ہیں سو گائز آئی ہوپ آپ کو یہ ٹرک پسند آئی ہوگی اور آپ اکیلے ہی اس گلیچ کو کر پائیں گے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ گلیچ کے ساتھ تیل دین ٹیک کیئر